ہوں کہ میں خواہ مخواہ میری کوئی باری نہیں تھی میری کوئی وجہ نہیں تھی مجھے دو اہم اشخاص نے دو اہم لوگوں نے بھلا کے یہاں بیٹھا دیا شاید مجھے اہمیت دینے کے لیے اور جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ صحت مند ایک لفظ استعمال کیا اور کہ یہ عادتیں ابھی نہیں جا رہے ہیں یوں اردو بولنے کی ہم ان بری عادتوں کو یہاں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ بالکل خواہ نہ ہوں اگر اردو بولتے ہو آپ کو لگا کہ یہ بری عادت ہے تو آپ وہاں جا کے پوشتو بولیے پنجابی بولیے ہم تو اردو بولتے ہیں اور بولیں گے اور بولتے ہیں ہم ہمارے ہاں کوئی ایسا بیر نہیں ہے نہ ہندی میں نہ اردو میں ہم ایک ہی زبان بولتے ہیں وہ ہم دائیں طرف جھک جائیں تو اردو ہو جاتی ہے بائیں طرف ہوں تو ہندی ہوتی ہے اسی طرح سے لکھتے ہیں اسی طرح سے پڑھتے ہیں اور ہماری فلمیں اس بات کی گواں ہیں کہ اسیفی صدی زبان جو ہم بولتے ہیں وہ اردو ہے وہ اردو سے آئی ہوئی ڈھلی ہوئی ہندوستانی زبان ہے جسے ہم اب ہندوستانی بھی گیتے ہیں ہو سکتا ہے اردو کے نام بھی اس سے پہلے غالب نے ہندی بلایا تھا اسے چاہے کہیں ہم فارسی میں اور ہندی میں گواں یہ غالب ہیں دودھ ہے جو فارسی میں وہ ہے ہندی میں دھوان یہ قائدہ غالب کا لکھا ہوا جو انہوں نے اپنے بھیانجے کے لئے لکھا انہوں نے ہندی نام بھی دیا اپنی پہلی ختم کی کتاب کا نام ہندوی لکھا عوضہ ہندوی تو نام دونوں زبانوں کے بدلتے رہے ہو سکتا ہے آج پچاس سال بعد ہم اسے ہندوستانی اردو کہیں اور آپ اسے پاکی اردو کہیں لیکن وہ رہے گی زبان تو وہی رہے گی جو عوام کی زبان ہے جو لوگوں کی زبان ہے وہ بولتے آئے ہیں وہ بولتے رہیں گے اور اس کے کوئی بھی نام بدلتے رہیں عوام زبان بناتے ہیں عوام زبان بناتے رہیں گے اور یہ جو آپ نے شروع میں ہی فرمایا زبان کلچر کا حصہ ہوتی ہے اور وہ ہمارا ہمیشہ سے سان جائے جس زبان میں مرضی پنجابی وہاں بھی اسی طرح سے بولی جاتی ہے یہاں بھی اسی طرح سے بولی جاتی ہے یہ تقسیم کے بعد کا قصہ ہے کہ اب گروہ مکھی میں زیادہ لکھی جاتی ہے اور اس طرف شاہ مکھی میں زیادہ لکھی جاتی جو فارسی رسم الخط میں پنجابی ہم لکھتے ہیں اسے شاہ مکھی کہتے ہیں اور جو گروہ مکھی زبان میں اس کو گروہ مکھی کہتے ہیں یہ سارے حصے جو ہیں یہ سانجھے ہیں اور یہ کلچر ہے پنجابی نہ وہاں کی بدلی ہے نہ یہاں بھی بدلی ہے اب یہ ضرور ہے کہ آہستہ آہستہ وہاں پہ یہ جو بھی زبان زندہ ہے وہ زبان بدلتی تو ضرور رہے گی وہاں پہ آہستہ آہستہ پوشتو اور سندھی کا اثر زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ہمارے ہاں آودی پورو بھی ہندی دوسری زبانیں ہیں بنگلہ ہے وہ عیسہ ہے ان کا اڑیا ہے ان سب زبانوں کا اثر پڑے گا وہ بدلتا رہے گا بدلنے دی اور وہ ویلکم وہ تو خوش حامدید کہی ہے اسے وہ تو وہ ہوگا وہ ہونا چاہیے اور اسی سے کلچر بڑھتے ہیں اور اسی سے خانجی کلچر بانٹے بھی جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا میوزک میں کوئی بٹوارہ نہیں ہے ہندوستانی کلاسیکل کہتے ہیں تو اس کا اگر اوریجنل کا نام لیں گے تو آپ ہندوستانی کہیں گے تو وہاں پہ بھی کہہ لیجے ہم وہاں سے آیا ہوا جو صوفیانہ میوزک ہے صوفیانہ موسیقی ہے اسے ہم صوفیانہ کہتے ہیں اور پاکستان کو اس کے اس میں جو ان کی شرکت ہے اور جو پاکستان سے ملا ہے ہمیں وہ سارا وہ علاقہ جو اب پاکستان ہے وہاں آج بھی وہ پنبرہ ہے اور اسے ہم ویلکم کرتے ہیں اسے بالکل خوش حامدید کہتے ہیں اور اچھا لگتا ہمیں کہ صاحب یہ دیکھئے آویدہ پروین کو سنی ہے اچھا لگتا ہے کہتے ہوئے اور جاتے ہیں میں آپ سے عرض کروں یہ بھی میرا خیال ہے میں آپ سے جب کہہ رہا ہوں میرا مدلہ میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے پسند ہی نہیں میں میرے ہم وطن پاکستان اور آپ کے ہم وطن ہندوستان میں ان سے باتیں کر رہا ہوں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ میں اب بھی جو پچھلے مہینے پاکستان گیا وشال بھاردوست کے ساتھ گیا ہے راحت صاحب کے دو گانے وہیں ان کے ہاں سٹوڈیو میں ریکارڈ کر کے آئے وہ یہاں پہ بھی کرتے ہیں بلاتے ہیں شہزاد رفیق وہاں کے فلم کار ہیں وہ اپنا میوزک ریکارڈ کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور اب بھی کر کے گئے ہیں وہ بھی اسی مہینے کر کے گئے ہیں اور ان کی بلکہ لیبز کا کام ان کی فلموں کا سارا یہاں ہوتا ہے تم یہ میرا خیال ہے یہ گلنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے ہاں سے کتنا ہمارے ہاں سے کتنا سب لوگ سب کچھ نہیں کرتے کچھ آپ کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے کچھ ہم کرتے ہیں جو آپ کر نہیں کر پاتے تو یہ سانجھا کلچر سانجھا ہی ہوتا ہے کام کاج بھی سانجھے ہوتے ہیں ہمارے جو نورتھ کے کرتے ہیں وہ ساؤتھ والے نہیں کرتے جو ساؤتھ والے کرتے ہیں نورتھ والے نہیں کرتے ایسٹ والے ویسٹ کا نہیں کرتے یہ ہر جگہ کہی ہے تو میرا خیال ہے اس کو مقابلہ نہ بھی کیا جائے تو بھی زیادہ اچھا ہے کیونکہ کوئی بیر نہیں ہے کسی سے ہم میچ ہارنا نہیں چاہتے لیکن مدہ ہم وسیم اکرم کے آج بھی ہیں آج بھی تعریف کرتے ہیں اور ان کو کمنٹری میں دیکھ کے بھی ہمیں مزا آتا ہے جب وہ کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تو یہ بانٹنے کی چیزیں ہیں یہ خوش ہونے کی چیزیں ہیں اب میچ نہیں ہارنا ہے ہمیں تو نہیں ہارنا ہے تو وہ بند نہیں کریں گے لیکن دیکھیں گے بھی اور مدہ پھر بھی ان کے رہے ہیں جو ہیں آپ لاکھ کہیں کچھ بھی ہے عمران کے مدہ تھے اس زمانے میں جس وقت عمران تھے میں کلاسیکل یا پرانے نور جہاں کا ذکر کرو مہدی حسن میں تو ذکر بھی کیا ہے آپ کا اس نظر میں بھی ذکر کیا ہے آپ لتہ جی اور آشا جی کا ذکر کرتے ہیں رفی صاحب کا ذکر کرتے ہیں کشور کمار کا ذکر کرتے ہیں بہت چاہے ہیں جیسے میں راحت صاحب کے جا کے ان کے راحت صاحب کا مدہ ہوں ان کے گانے ریکارڈ کی ہیں تو آج کی جنریشن میں آئیے نا آپ سنیدی چوہان کو اور ریکھا بھاردو آج کو ریکارڈ کیجئے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں عوام میں کہیں کوئی فرق نہیں ہے ون ٹو ون دی لو اٹھ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں جہاں کتنی بھی خرید فروت کر لیجئے وہ جہاں اس نے پیچان لیا کہ آپ ہندوستان سے آئے ہیں تو وہ کچھ نہیں کہتے آپ ڈال لیجئے ٹوکری میں جتنا چلتے وہ کہ یہ کہتے ہیں بیٹا یہ اٹھا کے گاڑی میں رکھا کے آجا پیسہ دیں تو جائیے جائیے بہن جی اس طرف کوئی پیسہ نہیں لیتا پاکستان کے ٹیکسی ڈائیورز ہمیں امریکہ مل جائیں تو وہ بھی پیسے نہیں لیتا محبت عوام کی محبت اسی طرح سے قائم ہے کہیں کوئی فرق نہیں اور آپ نے ٹھیک فرمایا کہ جو لڑ رہے ہیں وہ ہندوستانی اور پاکستانی نہیں ہیں وہ دو طرفہ سیاستدان ہیں انہیں کرنا ہے آپ کے دوسرے بھی اور بھی پڑوسی ملک ہیں آپ کے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں لیکن یہ تھوڑا سی ہاکی اٹھانے والی بات ہے وہ ہندوستان پاکستان میں ہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اگر کہہ دیا تو وہ سمجھ گیا تو نے کیا کہا وہ انگریز نہیں سمجھے گا یورپین نہیں سمجھے گا امریکن لیکن وہ تیری تم تو وہ تو سمجھے گا نا وہ کیسے انکار گو تو ہاکی تو اٹھے گی اور اٹھ سا پارٹ آف فن اٹھ سا پارٹ آف گیم اور اس کو اسی طرح سے لیا جائے جو دنگے کر رہے ہیں خون خرابہ کر رہے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے ان کی کوئی ریاست نہیں ہے ان کا کوئی ملک نہیں ہے جنہیں آپ تیریڈسٹ کہتے ہیں وہ اپنے گھر میں توائی کر رہے ہیں ہم کیا شکایت کریں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان کی خبریں سنتے ہیں کے ساتھ ایک بم پوٹنے سے کتنے لوگ ہیں مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ تکلیف ہمیں ہوتی ہے تو یہ مل سمجھے کہ ہمیں دکھ نہیں ہوتا آپ کو اور کوئی شک اگر یہاں تین لوگ یا تیرہ لوگ مارے گئے ہیں ان کی شکایت کرتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں جس طرح آپ وہاں کر رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں تو ان پہ مت جائیے اپنی سانج کو مت کم کرنے دیجئے اپنی سانج کو کم نہیں ہونے چاہیے وہ چلتی رہنے چاہیے ایک اور بات جو آپ نے فرمایے وہ بہت صحیح ہے کہ عام لوگوں کا ملتے رہنا ملانا ضروری ہے میں آروشی نام کی ایک سنستہ ہے ہینڈی کیپ بچوں کی جن کے ساتھ کوئی تیس پینتیس سال سے کام کر رہا ہوں ہم نے تیس بچے ہینڈی کیا بچے پاکستان سے بلوائے اب تیس یہاں سے تیس پینتیس یہاں کے تھے بھوپال سے انہیں لے کے اندوستان کو آیا بمبئی آیا ڈلی گئے کلکتہ گئے اور اس میں زیادہ تر بچے وہ بھی وہ سلمان خان بننا چاہتے ہیں سب کے ساتھ ان کے اپنے فیوریٹ ہیروز ہیں بہت ہی عام اور خوبصورت بات ہے یہ زندگی جینے کے ڈھنگ ہیں یہ زندگی یہ زندہ رہنے کے طریقے ہیں اور انہیں لے کے یقین مانیے کہ جب یہاں سے واپس بھوپال گئے بھوپال سے ڈلی ان بچوں کی اسی بری حالت تھی رو رو کر وہ نہیں بچھڑنا چاہتے تھے وہ بچے جنہیں ہنڈی کیپ پہتے ہیں مجھے خاص طور پر لی آنا پڑا انہیں پہ لانے کے لیے اور بس میں داخل کرانے کے لیے اور کسی طرح سے نے بنا کے بچوں کو بھیج دیں اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ یہ تمہارے دوست وہاں بھی آئیں گے تب محسوس ہوتا ہے کہ آپ آج کون ہے مجھے لگا کہ ہم سب آپ آج ہیں جو اس ہنڈی کیپ کو لیے ہوگا ہے ہنڈی کیپ ہمارا ہے آپ آج ہیں ہم ہیں وہ سین دیکھے ہیں وہ منظر دیکھے ہیں میں نے جو جب تک میرے سامنے والے گھر میں بٹی جلتی ہے اس گھر کی ساری پرچھائیاں میری دیوار پہ پڑتی ہیں اس گھر کا جب پنجرہ ہلتا ہے میری دیوار پہ میرے گھر کا پنجرہ ہلنے لگتا ہے تو ہمارا رشتہ تو ایسا ہے جس طرح بٹی جہاں میرے ہاں جالے گی تو پرچھائیں آپ کے ہاں جائے گی آپ کے ہاں بٹی جالے گی تو ہمارے ہاں پرچھائیں پڑے گی وہ بلکل سان جا رہا ہے میں میں پھر ہو کیونکہ بات میرے وطن کی ہے میں وطن کہتا ہوں میرا دیش یہ ہے ملک یہ ہے آپ کا آپ نے صبح بات کی طبیقہ میں اپنے وطن آیا ہوں آپ اپنے وطن آیا ہیں دیش آپ کا وہ ہے ملک ہے اور ہم اس بات کی عزت کرتے ہیں اور قدر کرتے ہیں ون ٹو ون ایوری بڈی ایسیم اور خاص طور پر اس خطے میں کہیں کوئی فرق نہیں ہے اور یقین مانیے یہ جو جو پاکستان سے رشتہ ہے نا وہ بہت ہی ایموشنل ہے اسی لئے شکایتیں بھی ہوتی ہیں اسی لئے لڑا بھی پڑتے ہیں اسی لئے حاکیاں اٹھتی ہیں جو آپ نے کہا نا وہ اسی لئے تو اس کے پیشے چھوی محبت اس میں پیشے چھپا جذبہ اس کے پیشے چھپا ایموشن اس کو سمجھ لیں تو وہ بہت ہے وہ اپنے آپ گھلے ملتے رہیں گے لڑتے بھی رہیں گے تو لڑنے بھی تو وہ ٹھیک ہے وہ روز مرہ کی زندگی ہے وہ زندہ رہینے کی طریقے ہیں سیاست والے لڑائی نہ ہمیں چاہیے اور نہ ہم اس کے لئے تیار ہیں میں اب بھی کچھ ماہ پہلے جب پاکستان گیا جس وقت فیسٹیول میں آپ سے وعدہ کیا تھا اور عاصف صاحب نے ہی سارا انتظام بھی کرایا ان سے وعدہ تھا اور میں معذر چاہتا ہوں آج اچھا ہے مجھے موقع مل گیا معافی مانگنے کا کہ میں کراچی حاضر نہیں ہو سکا لاہور سے ستر سال کے بعد میں وہ گھر دیکھنے کیا جہاں میں پیدا ہوا تھا آٹھ برس کا تھا جب وہاں سے چلا تھا ستر برس کے بعد اور وہ گلی ویسی کی ویسی ہے وہ گھر ویسی کے ویسا ہے وہاں لوگ ملے جا کے دینہ شہر جہاں کی پیدائش ہے میں تھی ان لوگوں کو میری بہنوں کے نام یاد ہے میری ماں کا نام یاد ہے وہ ان کا ذکر کرتے ہیں میرے ماموں کا ذکر کرتے ہیں اگر اگر ہوشمند انسان ہو اور جذباتی ہو میری طرح تو ظاہر ہے کہ میں وہ ورسہ لے کے اسی طرح سے وہ لوٹ آنا چاہتا ہوں بجائے اس کے کہ میں اسے بکھرنے دوں بڑی وجہ تھی کہ میں چلا آیا اور خود کو سمحلنا مشکل ہو جاتا ہے تو لگا کہ یہ بکھر جائے گا میں اب کہیں اور کچھ کرنے گیا تو یہ بکھر جائے گا میں اسے سمیٹ لینا چاہتا ہوں وہ سمٹی ہوئی بات اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ کے سنا دوں بینہ جی بینہ جی نے جب پاکستان ایشو بنایا اپنے میکزین کا گیلیری گیلیری تو مہت اچھا لگا میں نے اس میں بھی شامل تھا اور آپ نے ونس مور کہہ دیا ہے مجھے امید ہے بینہ جی کریں گے یہ صرف ہے کیونکہ آپ سے فون پہ واضح کیا تھا میں کہا اچھا میں نظم لے کر آنگا نپے قدموں سے چلتے چلتے واگا پر میں زیرو لائن پر آ کر کھڑا تھا جب میری پرشاہیں پاکستان میں تھی نپے قدموں سے چلتے چلتے واگا پر میں زیرو لائن پر آ کر کھڑا تھا جب میری پرشاہیں پاکستان میں تھی کوئی سیاسی نظم نہیں ہے میری بالکل پرسنل نظم ہے اگر آپ ایڈنٹیفائی کر سکیں میرے پیچھے تھا سورج میرے آگے میرے ابو کھڑے تھے مجھے دیکھا چھڑی ٹیکی مسکرائے اور بولے وہاں جب مٹی چھوڑی تھی میں اپنے گھر چلا آیا تھا پھر نہیں وہ گزر چکے ہیں میرے پیچھے تھا سورج میرے آگے میرے ابو کھڑے تھے مجھے دیکھا چھڑی ٹیکی زمین پر مسکرائے اور بولے وہاں جب مٹی چھوڑی تھی میں اپنے گھر چلا آیا تھا میرے ابو مجھے پنی بلاتے تھے مجھے امید تھی تم آؤ گے پنی کہ میرے انت کی تم کو خبر پہنچی نہیں تھی یقین تھا تم آؤ گے مجھ کو ودا کرنے بس ایک وقفہ ٹھٹھر کے رہ گیا تھا چھڑی کو کھٹ کھٹ آیا پھر زمین پر بڑھا کر ہاتھ بولے چلو دینا چلیں گے میرے احباب جو واغہ پہ لینے آئے تھے مجھ کو پکل کے ہاتھ میرا لے گئے لاہور مجھ کو وہاں کے شور غل میں پھر کوئی آواز کانوں میں نہیں آئی مگر سناٹے کا ایک راستہ تھا جو بکھائی دے رہا تھا وہ رستہ دینا جاتا تھا بہت چھوٹا سا قصبہ تھا کبھی وہ دینا بہت چھوٹا سا قصبہ تھا کبھی وہ بہت چھوٹا سا گتوں کا بنایا ایک سٹیشن تھا وہاں سب گاڑیاں رکتی نہیں تھی مگر وہ لام کے دن تھے وہ ہی رکتی تھی جن میں فوجیوں کے ڈبے ہوتے تھے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی میمری ہے میری کہ لام پر گئے ہوئے مطلب آرمی میں جو فوج پر جنگ پر گئے ہوئے تو مجھے وہ میمری ہے کہ ایک سنگل ٹریک ہوا کرتا تھا اور وہاں وہ سٹرینٹ دو منٹ کے لیے رکی لوگ سامان پھینک دیا کرتے تھے اترنے کے لیے کنہ وہ رکتی نہیں تھی گاڑی بہت چھوٹا سا قصبہ تھا کبھی وہ بہت چھوٹا سا گتوں کا بنایا ایک سٹیشن تھا وہاں سب گاڑیاں رکتی نہیں تھی مگر وہ لام کے دن تھے وہاں وہی رکتی تھی جن میں فوجیوں کے ڈبے ہوتے تھے دھوان دکھتا تھا گاڑی کا تو دوڑا تھا سٹیشن پر اسی میں ابو ہٹی کے لیے سامان لے کر لوٹا کرتے تھے بس ایک بازار تھا ایک ٹالیوں والی سڑک تھی ٹالی بس ایک بازار تھا ایک ٹالیوں والی سڑک بھی تھی وہ اب بھی ہے مدرسہ تھا جہاں میں ٹاٹ کی پٹی بچھا کر تختی لکھتا تھا گلی بھی ہے وہ جس کا ایک سرہ کھیتوں میں کھلتا تھا وہ دیواریں ٹٹولیں کوئلے سے جن پہ اردو لکھا کرتا تھا مجھے امید تھی کوئی میری انگلی پکڑ لے گا مجھے ہجے سے کھائے گا مگر کوئی نہیں آیا میں شاید چھوڑایا تھا وہیں واگا پہ ان میں میں لوٹ آیا میں زیرو لائن پر آ کر کھڑا ہوں میرے پیچھے میری پرچھائیں ہیں آواز دیتی ہے وہاں جب مٹی چھوڑو گے چلے آنا تمہارا گھر یہی پر ہے تمہاری جنب بھومی ہے وطن ہے لوٹ آنا یہ ہماری جنب بھومی ہے